موسیقی آکاشوانی اور انگاباد غوث محید دین سے علاقائی خبریں سنیے ریاستی امداد باہمی بینک میں کروڑوں روپے کے گھوٹالی کی تحقیخات پر پابندی آیت کرنے سے عدالت آلیہ نے انکار کر دیا ہے اس معاملے میں راشتوادی کانگریس پارٹی کے رہنما عجید پاوار اور دیگر انہتر افراد کی خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے ممبئی عدالت عظمہ کی حکم میں مداخلت کرنے سے بھی سپریم کورٹ نے انکار کر دیا اور اس معاملے کی تفتیش ممبئی عدالت عظمہ کی نگرانی میں کرنے کا حکم دیا ہے اس معاملے کے ملزم گیارہ ہدایتکاروں نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے تحقیقات پر حکم التوا جاری کرنے کی درخواست کی تھی واضح رہے کہ سال دوہزار سات سے دوہزار گیارہ کے دوران بینک کی املاک فروخت کرنے کم شرح سوت پر خرض فرہم کرنے اور خرض وصولی نہ ہونے کی وجہ سے بینک کو تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے معاشی جرائم سے متعلق ممبئی پولیس کی شاخت کی جانب سے گزشتہ 26 اگست کو تازیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی بینالاخوامی عدالت کی حکم کے مطابق پاکستان نے بھارتی بحریہ کے سبکدوش افسر کلپوشن جادہو کو کل اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہدداروں سے ملاقات کرنے کی اجازت دی بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر گورو آلو والیہ نے اسلام آباد کی ایک جیل میں جادہو سے ملاقات کی خبر ہے کہ اس ملاقات میں تقریباً دو گھنٹے طویل باتچیت ہوئی اس موقع پر پاکستان نے گفتگو کیلئے کسی بھی زبان کے استعمال پر پابندی نہیں لگائی تھی تاہم باتچیت کے دوران پاکستانی افسران بھی موجود تھے خلیج بنگال پر کم دباؤ کا پٹہ تیار ہونے کی وجہ سے ریاست کے بیشتر مخامات پر آئندہ پانچ روز تک بارش ہونے کی امید ہے محکمہ موسمیات کے انداز کے مطابق کوکن سمیت ممبئی اور تھانا میں زوردار بارش جبکہ واسطی مہراشتر مراتوڑا اور ویدرب کے کچھ علاقوں میں مسلہ دھار بارش ہونے کی امید ہے کل سے ملک بھر میں دس روزہ گنیش اتصاو کا آغاس ہوا مراتوڑے کے تمام ازلہ میں بھی جوشو خروش سے گنپتی کا استخبال کیا گیا اس موقع پر محولیات کے تحفظ سے متعلق تنظیموں کی جانب سے محول دوست گنیش اتصاو منانی کی اپیل کا احترام کرتے ہوئے اقیدت مندوں نے شالو مٹی سے بنی گنپتی کی مورتیاں خریدی اور تھرمکول کی بجائے کاغذ سے بنی دیگر اشیاء خریدنے کو ترجیح دی مہراشت وقف بوٹ کے تحت متولی زمرے میں دو عراقین کے لیے ہوئے انتخابات میں مردوں میں ڈاکٹر مدسر لامبے اور خواتین زمرے میں پیٹھن کی رزوانہ شیخ کامیاب ہو گئے ہیں اس انتخاب کے لیے 29 اگست کو ووٹنگ ہوئی تھی جبکہ رائے شماری کا عمل کل ممبئی میں انجام پایا اورنگاباد زلے کے سلوڑ تعلقے کے سابق رکنے اسمبلی عبدالسطار نے کل شیوسینہ میں شمولیت اختیار کر لی انہوں نے کل شیوسینہ کے سربراہ ادھو تھاکری کی ریاہش گہا ماتو شری پہنچ کر ان سے ملاخات کی اور شیوسینہ میں شامل ہو گئے ادھو تھاکری نے عبدالسطار کو شیو بندھن باندھ کر شیوسینہ میں ان کا خیر مخدم کیا پربنی زلے کے پالم تعلقے میں ہوئی مسلہ دھر بارش کی وجہ سے پینڈوی ندی، لونڈی ندی اور کیرواری کے خریب گراٹی ندی میں سیلاب آنے کے سبب اطراف و اکناف کی سیکڑو ہکٹر زمین پر کھڑی فصل بہ گئی ہے اس کے علاوہ کسانوں کے مویشی اور ذریع اوزار بہ جانے سے کسانوں کا بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے لاتور زلہ پریشت کی جانب سے دیے جانے والے مثالی ٹیچرز ایوارڈ کا کل اعلان کر دیا گیا ہر ایک تعلقے میں ایک کے حساب سے دس پرائمری اساتیزہ، پانچ سانوی اساتیزہ، کھیل اور فن کے ایک ٹیچر اور پانچ اساتیزہ کو خصوصی اعزاز اس طرح جملہ اکیس اساتیزہ کو مثالی ٹیچر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا پرسو یومی اساتیزہ کے موقع پر یہ ایوارڈ تخصیم کیے جائیں گے جنوب وستی ریلوے کی جانب سے ناندیڑ اور انگباد ناندیڑ راستے پر آج سے خصوصی ریل گاڑی شروع کی جا رہی ہے یہ گاڑی آئندہ تیس ستمبر تک چلائی جائے گی یہ گاڑی آنٹھ ڈبوں پر مشتمل ہے جو ہفتے میں اتوار کے علاوہ باقی چھے دن سفر کرے گی یہ گاڑی ناندیڑ سے صبح آنٹھ بجے روانہ ہوگی اور پورنا، پربھنی، مانوت روڑ، سیلو، پرتور، رانجنی، جالنا، بدناپور اور مکندواری پر ٹھہرتے ہوئے دوپہر بارہ بچ کر پینتالیس منٹ پر اورنگباد پہنچے گی جبکہ واپسی کے سفر میں یہ گاڑی آرنگباد سے شام پانچ بجے روانہ ہوگی اور رات دس بجے ناندر پہنچے گی علاقائی خبریں ختم ہوئیں